اس وقت لاہور ہائی کوٹ میں میں موجود ہوں اور لاہور ہائی کوٹ میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے ملک شہزاد جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے چند دن پہلے میمبر پنجاب آر کانسل کو توہین عدالت میں چھے ماہ کے لیون کا لیسنس مطل کیا تھا اور تین ماہ کے قید کی سزا سنائی تھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے عدالت کے اندر ہی گون چینج کیا تھا کیونکہ گون پہلنا لازمی ہوتا ہے سردیوں میں تو اس کو انہوں نے جو ادنا منع کیا تھا جس کی وجہ سے میمبر پنجاب آر کانسل نے جائے صاحب کے سامنے کہا کہ یہ آپ نے ایسا نہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا بھرے عدالت میں تو کام بگڑ گیا اور یوں جسٹس صاحب نے رانا اصف میمبر پنجاب آر کانسل کو تین ماہ قید کی سزا سنا دی بات بڑھ گئی اس کے بعد پھر مسلسلہ چوتھا روز ہے پنجاب بھر میں سٹرائک ہے بکلا دالتوں میں پیش نہیں ہو رہے اور یہ لاہور آئی کورٹ میں اس وقت دیکھیں پولیس کی بہت بڑی تعداد گزشتہ پانچ روز سے کھڑی ہے آج بھی بکلا نے ایک دو دالتوں کو لاہور ہائی کورٹ کی دالتوں کو طالع بندی ان کی کر دی اور لاہور بار اسوسییشن کے صدر ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر پاکستان بار کانسل کے بھی عدداران آج اس پروٹیسٹ میں شامل ہیں اور انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ وکلا کے خلاف یہ جو ججز کا رویہ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ حتہ کمیز ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اس وقت آہ یہ دیکھیں پولیس کی بہت بڑی تعداد پولیس ٹپلائی کی ہوئی ہے پانچ روز سے اور آہ انہوں نے جو ہے معاصرہ کیا ہو گئے اور یہ بکلا اب دیکھ رہے ہوں گے بکلا کی بہت بڑی تعداد جہاں پروٹیسٹ کے لیے کھڑی ہے مطلب یہی ہے کہ یہ جو شوکاز نوٹس تھی بغیر جو سزا سنائی گئی ہے وکیل صاحب کو یہ غلط کیا گیا ہے اور یہ اس وقت میرے ساتھ لاہور بار کے صدر سمی صاحب ہیں یہ سیکریٹری لاہور بار کی لیبریری کے ہیں اس وقت میرے ساتھ یہ بکلا پروٹیسٹ میں کھڑے ہیں ناظرین اکرام بار اور بینچ ایک ہی گاڑی کے دو پئی ہیں لیکن گزشتہ کچھ حفظے سے ججز کی طرف سے بکلا کے ساتھ جو حتہ کمیس سلوک کیا جاتا ہے ان کے کیسز نان پروسیکوشن کے وحث سے خارج کر دی جاتے ہیں اگر وہ ساتھ والی کوٹ میں بھی ہوں تو ان کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے یا ان کو کہا جاتا ہے یا پڑھ کر نہیں آتا ہے بھری عدالت میں ان کو انسلٹ کی جاتی ہے اس طرح کی باتیں اور بھی فیورٹیزم بھی بڑھا ہے کہ جو ان کے اپنے اولاد بتیجے بانجے ہیں ان کو انہوں نے سرکاری افیسر بنایا ہوئے لا افیسر اور آپ دیکھ لیں گے اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں آج کا ڈیٹا لے لیں تو ہائی کورٹ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے بتیجے بانجے جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے یا فاقی حکومت کے لا افیسر اس وقت بنے ہوئے ہیں انہوں نے بعد میں ہائی کورٹ کے جج بن جانا ہوتا ہے تو یہ فیورٹیزم اس وقت ہماری عدلیہ میں آیا ہے جب پورے معاشرے میں زوال آیا ہوا ہے تو اس شعبے میں بھی زوال تو آ کر ہی رہنا تھا تو بکلا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ججز جو ہیں وہ اپنے رویہ کو درست کریں اور بکلا جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے عام آدمی کے ساتھ بھی ایسا سلوک برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے چہے جا کے کہ وکیل جس نے انصاف لے کر سائل کو دینا تھا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا ہے برحال اچھی بات نہیں ہے آج کل کے اس دور میں اس طرح ججز اور بکلا کے درمیان جو اس وقت محاضر آئی ہے یہ سائلین اس سے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ سائلین کا نقصان ہو رہا ہے اور ڈیٹس جو ہیں وہ آگے پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے سائلین پریشان ہے پہلے ہی انصاف کا جو حالات ہے جس کے ساتھ